اگلا سوال یہ تھا کہ ناہیدہ کی عادت جو ہے وہ سات دن کی تھی اور اس کو اب گیارہ دن حیز آیا تو کتنے دن استحاضہ کے ہوں گے اور یہ کافی امپورٹنٹ سوال بھی ہے اکثر خواتین اس قسم کے مسائل جو پوچھتی ہیں تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یعنی جنہوں نے صحیح جواب پہلے میں بتا دوں کہ ناہیدہ کی عادت جو ہے وہ سات دن حیز کی اب اسے اگر گیارہ دن حیز آیا تو کتنے دن استحاضہ کے شمار ہوں گے تو اس کا صحیح جواب تھا چار دن باز نے اس کو ایک دن لکھا کہ ایک دن ہوگا کیونکہ انہوں نے میکسیمم پیریٹ دس دن سوچا اور اس کے پلس ایک دن سوچا اس لئے انہوں نے اس کو ایک دن لکھا گیارہ دن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ پیریٹ پہلا ہوتا ہے یعنی سٹارٹنگ ہوتی ہے فرسٹ پیریٹ ہوتا ہے اس میں اگر دس دن سے جتنے اوپر جاتے ہیں تو کیونکہ میکسیمم جو ٹائم ہے یعنی وہ اس سے جو اوپر جائے گا وہ دس دن سے زیادہ وہ استحاضہ ہوگا میکسیمم دس دن اس میں سے حیز کے جو ہے وہ تے کر لیے جائیں گے اب اگر کسی خاتون کی عادت جو ہے وہ سات دن کی ہے یعنی وہ سات دن حیز سے پاک ہوتی ہے اب اگر یہ سات سے اوپر دن جائیں گے اور یہ اوپر اگر دس سے زیادہ نکلے تو پھر اس میں دس سے مائنس نہیں کریں گے بلکہ اس کو سات سے دیکھیں گے کہ سات دن سے اوپر کیونکہ عادت سے اوپر جانا اور یہ دس یعنی میکسیمم دیز کو کر جانا تو پھر اس میں دیکھی جائے گی کہ عادت کے اوپر کتنے دن گئے مثال کے طور پر اس کیس میں سمجھیں کہ ناہیدہ کو سات دن کے عادت تھی اب اگر اس کو سات دن سے زیادہ خون آیا اور یہ خون گیارہ دن تک رہا تو کیونکہ میکسیمم ٹائم دس ہوتا ہے اب یہ گیارہ رہا تو کیونکہ اس کی عادت سات دن تھی تو ہم سات دن سے گیارہ کے درمیان میں چار دن جو ہے وہ استحازہ کے دیں گے اور اس کو سات دن کیونکہ اس کا پیرٹ ٹائم سات دن تھا تو اس لئے سات دن قرار پائیں گے in the case اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سات دن کے علاوہ یعنی سات دن پیرٹ کے عادت تھی اب اس کو دو دن اوپر آئے تو کیا دو دن استحازہ دیں گے تو ایسی صورت میں استحازہ دو دن کے اوپر نہیں دیں گے کیوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ تائم منگ تبدیل ہوتی ہے آدد بدل جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ آگے دو دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے آدد بدل گئی ایسا کیوں ہوگا پہلے کیس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا اس لئے ہوگا کیونکہ جو ماکسیمم ٹائم پیرےڈ ہے اس کا وہ دس دن ہے تو اگر دس دن کے اندر اندر رہتا ہے اور آدد تبدیل ہوتی ہے تو اس کو ہیس ہی کہا جائے گا چاہے وہ نو دن رہے دس دن رہے سات دن رہے چار دن رہے تو وہاں تک تو حیز ہوگا اس سے اوپر اگر جاتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ اگر دس سے اوپر گیا اگر یہ پہلا معاملہ تھا تو جتنا اوپر گیا اس کو استحازہ دیں گے قرار دیں گے اور اگر یہ آدت سے زیادہ اوپر گیا اور دس سے اوپر پہنچا تو پھر اس کو دس سے یعنی آدت سے اوپر جتنا پہنچے گا وہ تمام دن کو استحازہ قرار دیں گے ابھی جیسے ناہدہ کی عمر سات سال تھی اب اس کو گیارہ دن کا حیز رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سے اوپر جتنا رہا وہ سب استحازہ ہے کیونکہ اگر یہ حیز ہوتا تو یہ دس دن پہ رکنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا میکسیمم پیریٹ دس دن ہوتا ہے دس دن سے اوپر گیا تو یہ کیا ہوا گیاروہ دن ہوا اب گیاروہ دن کو ایک دن کا استحازہ کیوں نہیں کہا کیونکہ اس کی عادت سات دن تھی سات دن کے بعد اس کو بیماری شمار گیا ہاں اگر ایسا ہوتا سات دن کے بعد ایک ہی دن آ گیا آتا تو پھر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے عادت بدل گئی تو اکثر خواتین جو اس سوال میں ملجی ہوتی ہیں کہ پانچ دن میں عادت ہوتی ہے غسل کرنے کی حیز نہیں آتا پھر حیز چھٹے دن آتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں کہ ہم پاک ہو گئے چھٹے دن کیا کرنا چاہیے یا کسی کو چھے دن کے عادت ہوتی ہے غسل کرتی ہیں بھی سات دن بھی حیز کا خون آتا ہے پھر وہ پوچھتی ہیں تو کیونکہ میکسیم پیریٹ دس دن ہے نا تو دس دن کے اندر وہ حیز ہی رہے گا اور اگر کسی کے عادت ایسی ہے کہ اس کو معلومی نہیں کبھی چار دن کبھی پانچ دن تو اب اگر استحاضہ کیسے قرار پائیں گے تو اس میں ہوگا یہ کہ جیسے کسی کو پانچ دن کے عادت تھی اگلے میں نے چھے دن کی ہوئی پھر اگلے میں نے چار دن کی ہوئی پھر اگلے میں نے آٹھ دن کی ہوئی اب یہ آٹھ کی چل رہی ہے اب اس سے اوپر بارہ تاریک تک حیز گیا تو آخری وقت کی جو عادت تھی بس اس کو کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر آٹھ کے بعد دس دن کے اندر ہی ہے کیونکہ میکسیم پیریٹ دس ہے تو وہ حیز ہے اور دس کے پار گیا تو عادت سے لے کر پار جانے تک کا جو درمیان ٹائم ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ حیز کا یعنی استحاضے کا نام دیں گے تو اس کو جو ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے مسائل خواتین کے زیادہ ہوتے ہیں کہ پانک ہو جاتی ہیں پانچ دن میں چھٹے دن میں بھی پھر حیز آتا ہے تو ایسا نہیں ہے چھ دن میں بھی جو ہے وہ اگر حیز آئے گا تو عادت تبدیل ہو سکتی اور آج کا محول کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یا موسم کے حساب سے جو عادت تبدیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ حیرت والی بات بھی نہیں ہے تو اس میں ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اس کو خیال رکھیں اب اس کیس میں کہ جو ناہیدہ کی عادت تھی وہ تھی سات دن کی اب سات دن سے جب اوپر چار دن گیا تو کیونکہ میکسیمم پیریڈ کروز کر رہا تو آدت سے پورا ٹائم کا کاؤنٹ کر لیں گے اور اگر یہ میکسیمم پیریڈ دس دن تک رہتا تو پھر اس کو ہم حیز قرار دیتے تو جو ہے استحاضہ ہوگا وہ دس دن کے بعد ہوگا تو امید ہے کہ یہ جو ہے نا سوال خواتین کے کلیئر ہوا ہوگا کہ کہاں سے کہاں عادت چینج ہوتی ہے اور کس طرح سے اگر دوبارہ خون آ جائے پانس دن کے بعد تو چھٹے دن بھی حیز ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ جب میکسیمم ٹائم اس کا دس دن ہے تو دس دن تک ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی دشواری نہیں کہ پانچ کے بعد چھے دن نہیں ہو سکتا ہے چھے کے بعد سات دن نہیں ہو سکتا دس دن تک ہو سکتا ہے اثرالے پرنوار پرنوار بنایا